بھارت کے مسائل پاور سے چین کے اڑ گئے توتے پہلے بھارت کی اگنی فائیو کی سیکرٹ طاقت سے چونکا چین اب چین کو ایک اور اعتحاں سے جھٹکا دینے کی تیاری اس بار بھارت کی طاقت بننے والا ہے پک کا دوست ازرائی اگنی فائیو جیسی ایک اور مسائل سونپنے والا ہے ازرائی دوستو بھارت نے چین کی تمام جاسوسی پوتوں کو دھتا بتاتے ہوئے اس شکتی شالی مسائل کا ٹیسٹ کیا جس سے چین تو تھر تھر کامتا ہی ہے اس کے ساتھ ہی بھارت کے باقی دشمن بھی تل ملا رہے ہیں کیونکہ دوستو بھارت کے اس مسائل کو لے کر سب سے پہلے تو بھارت نے وہ کام کیا تھا جو آج تک نہیں ہوا ہے یعنی بھارت نے پہلی بار پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ رینج والی مسائل کا ٹیسٹ کیا تھا یعنی اگنی فائیو نے پہلی بار پانچ ہزار کلومیٹر کی بجائے پانچ ہزار پانچ سو کلومیٹر دور ٹارگیٹ کو ختم کر دنیا کو چونکا دیا وہیں اب بھارت کی اس مسائل میں بھارت کے ڈی آر ڈیوں نے کچھ ایسا ایڈ کیا ہے کہ چین کی سانسیں اکڑی ہوئی ہیں اور شاید چین اسے پہلے بھی جانتا تھا اسی کارن چین بھارت کے اس مسائل ٹیسٹ کو روکنے کے لیے اپنے تمام طرح کے ہتکنڈے اپنا رہا تھا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ بھارت نے صرف اسے تماغ میں ہی نہیں ٹھوکا بلکہ اس نے تقنیق میں بھی مات دے ڈالی ہے اور بھارت نے سیکریٹلی اور سائلنٹلی اپنا کام کر دیا ہے حالانکہ بھارت نے چین کا انتظام آج سے پندرہ دن پہلے اس وقت ہی کر دیا تھا جب بھارت نے اس مسائل کی ٹیسٹنگ کے لیے نوٹم وارننگ جاری کی تھی بھارت ایک ایسی مسائل فائر کرنے والا ہے جو پانچ ہزار پانچ سو کلومیٹر دور تارگٹ کو ختم کرے گی دوستو بھارت نے اگنی فائیو کی سیکریٹ طاقت کا سفل ٹیسٹ کر بھارت کی طاقت میں چار چاند لگا دیئے ہیں یعنی بھارت چین کے مقابلے اور زیادہ طاقت پر ہو گیا ہے اور دوستو بھارت کے عزیز دوست اسرائیل نے بھارت اور چین کے تناو اور بڑھتے ید کے خطرے کے بیچ اینٹری لے لی ہے اور بھارت کے سپورٹ کے لیے اور چین کو ٹھوکنے کے لیے ایک ایسی خطرناک مسائل سوپنے کے تیاری کر لی ہے جو چین کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے اس مسائل کو سوپنے کے اعلان کو سن کر ہی چین کی کب کبھی چھوٹ گئی ہے دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کو اسرائیل ایسا بھی کیا دینے والا ہے جس سے ایل ایسی پر چین کے خلاف کافی زیادہ طاقتور ہو جائے گا بھارت تو ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے گا دینے والا ہے سب سے اچوک مسائل جو چین کے ساتھ بدل دے گی یدھ کا ماحول دوستو اگنی فائل کے بعد چین کے ہوش اڑا دینے والی خبر ہے دراصل دوستو چین کے ساتھ سیما ویباد کو دیکھتے ہوئے بھارت ایل ایسی پر نئی ازرائیلی مسائل کو تینات کر سکتا ہے اس مسائل کی تیناتی سے بھائیسو کلومیٹر کی رینج میں موجود چینی سینیٹ کانوں کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے یہ مسائل اتنی سٹیک اور گھاتک ہے کہ اس کے ایک ہملے میں پن پوائنٹ ایکیوریسی سے کسی بھی زمینی لکشے کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ لمبی دوری کے ہوا سے زمین پر وار کرنے والی مسائل ہے اس مسائل کو کسی موسم میں فائر کیا جا سکتا ہے حالانکہ ازرائیل کی اس مسائل کو لے کر بھارت کی طرف سے ابھی تک کوئی آدھکارک بیان نہیں آیا ہے اسے بھارتی ویوسینا کے سکھوئی سیو تھرٹی ایمکی آئی لڑاکو ویمانوں پر لگایا جا سکتا ہے سکھوئی سیو تھرٹی ایمکی آئی ویمانوں کو بھارتی ویوسینا کی ریڈ مارا جاتا ہے دراصل دوستوں اس مسائل کا نام ریمپیج ہے ریمپیج مسائل کو ازرائیل ایرو سپیس انڈسٹری نے بنایا ہے ریمپیج ایک لمبی دوری کی ہوا سے زمین پر سٹیک پرہار کرنے والی مسائل ہے اس مسائل کو دشمن کے ہائی قوالٹی اور اچھی طرح سے سرکشت لکشوں جیسے کومیونکیشن اور کمانڈ سینٹر ایئر فورس بیس مینٹین سینٹر اور بنیادی دھانچوں کو نشٹ کرنے کے ادیشے سے مشن میں استعمال کے لیے وکست کیا گیا ہے یہ مسائل کافی سادھاراں طریقے سے کام کرتی ہے ریمپیج فائر اینڈ فارگیٹ آپریشن کے ساتھ ایک سٹینڈ آف ہتھیار ہے جسے دور سے ہی فائر کیا جا سکتا ہے یہ مسائل سپرسونک سپیر سے اڑان بھرنے میں سکشم ہے اس کے علاوہ اس مسائل کو دشمن کے ذریعے مار گرانے کی سمبھاونا بھی کافی کم ہوتی ہے طاقت دیکھ پھول جائیں گے چین کے ہاتھ پاؤں ایک بار فائر ہوئی تو ساڑھے پانچ سو میٹر کا علاقہ ساف دوستو اس کی سٹیگ مارک شمتہ دشمن کے علاقے میں عام جنجیون کے نقصان سے بچاتی ہے اس مسائل کو سٹینڈ آلون سسٹم کے روپ میں کسی گراؤنڈ بیس سے یا ایویونک سسٹم کے مادھیم سے کسی لڑا کو ویمان سے لانچ کیا جا سکتا ہے ریمپیج مسائل RS-170 انٹرفیس اور وائرلیس کاممünکیشن کے ذریعے ویڈیو کو ٹرانسمیشن بھی کر سکتی ہے اسے کسی بھی طرح کے موسم میں رات یا دن میں فائر کیا جا سکتا ہے یہ مسائل GPS اور INS گائیڈنس سے چلتی ہے ریمپیج انٹی جائمنگ شمتہ سے لیس ہے ایسے میں سے رڈار سے جام کر ہتھیار ایسے ہوتے ہیں جو روسی مول کے لڑا کو ویمانوں پر فٹ نہیں ہوتے تو کچھ پشمی دیشوں کے لڑا کو ویمانوں پر نہیں لگتے ہیں ایک لڑا کو ویمان میں ایسی چار مسائلوں کو لگایا جا سکتا ہے اس مسائل کی سٹیق تا 10 میٹر کی ہے ایسی ایک مسائل کے حملے سے 3.5-3.5.5 میٹر کا علاقہ پوری طرح سے نشت ہو سکتا ہے